ناظرین پاکستان میں ٹک ٹوک کو انبیند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ٹک ٹوک انتظامیہ نے غیر اقلاقی ویڈیوز میں بار بار ملوث پائے جانے والی اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے جس کے بعد پی ٹی اے نے پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی اے کا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پویٹ میں کہنا تھا کہ ٹک ٹوک کو انبیند کیا جارہا ہے اس کی انتظامیہ کی اس یقین دہانی کے بعد کہ ٹک ٹوک پہش اور غیر اقلاقی ویڈیوز کو پھیلانے میں بار بار ملوث تمام اکاؤنٹس کو بلاک کرے گا اب ٹک ٹوک پاکستانی قوانین کے مطابق تمام اکاؤنٹس کو مارڈ پریٹ کرے گا خیال رہے کہ پاکستان میں معاصلات کی ریگولیٹری ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے معاشرے کے مختلف تفقات کی جانب سے شکایات مصول ہونے پر ٹک ٹوک اپلیکیشن پر غیر اقلاقی اور غیر محضب مواد کی روک تھام کے لیے حدایت جاری کرتے ہوئے پابندی آئیت کر دی تھی ناظرین کل ہی چین کی ایک ویڈیو ویرل شیرنگ سوشل نیٹ ورکنگ سرویس ٹک ٹوک نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستانی ریگولیٹر نے غیر محضب مواد پر اسے روکنے کا ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصے بعد اس کی خدمات پاکستان میں موطل کی ہیں ہم نے ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دی ہے جس کی تخلیقی صلاحیتوں اور جذبے نے پورے پاکستان کے گھرانوں میں خوشی پیدا کر دی ہے اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت تخلیق کاروں کے لیے اہم معاشی مواقع کھولے ہیں بائیک ڈانس جو ٹک ٹوک کے مالک ہیں نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا تھا اس میں مزید کہا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان میں ہمارے صاحب اور تخلیق کار ابھی تک ٹیلی مواصلات اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کے ذریعے ہماری خدمات کو روکنے کے ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصے بعد تک ٹک ٹوک تک رسائی حاصل کرنے سے کاسر ہیں مدشتہ ایک سال کے دوران ہم نے اپنے مواقعیت دال پسندی کے عمل کے گرد حکومت پاکستان کے سوالات کے حل کے لیے تھوز کوششیں کی جن میں ہماری مقامی زبان کے مواقعیت دال پسند ٹیم کی صلاحیت میں نمائع اضافہ کرنا بھی شامل ہے مقبول پلیٹ فارم سارفین کو مفسر موسیقی ہونٹ کی مطابقت پذیری رکس اور ٹیلنٹ سے تین سے پندرہ سیکٹ کے ویڈیوز اور تین سے ساٹھ سیکنڈ کے مفسر لوپنگ ویڈیوز بنانے کی اجازت دیتا ہے بائیٹ ڈانس نے مزید کہا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو روکنے کے بعد ہم نے پی ٹی اے کے ساتھ مقامی قوانین کی تعمیل کرنے اور اپنے مواقع کی اعتدال پسندی کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کی عظم کا مظہرہ کیا ہے اگرچہ پی ٹی اے نے ان کوششوں کو تسلیم کیا اور ان کی تاریخ کی لیکن ہماری خدمات ملک میں بند ہیں اور ہمیں پی ٹی اے سے کوئی معاصلت نہیں ہوا ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ ہماری پیداواری باتچیت حکومت کے ایک مستحکم قابل قبول محول کی وابستگی کی یقین دہانی کرا سکتی ہے جس کے ذریعے ہم مارکیٹ میں مزید سرمایہ کاری کا بتا لگا سکتے ہیں جس میں ہم نے متاثرہ ٹیلنٹ کو ترقی بزید دیکھا ہے ناظرین اسی وجہ سے پاکستان میں پی ٹی اے نے ٹک ٹاک کو انبین کر دیا ہے اب بندہ بلا ججک اس میں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتا ہے لیکن یہ ٹیلنٹ ہمیں راست نہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ خود ہی دیکھئے ٹیلنٹ